سلام علیکم میمبرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پھر سے بات کریں گے مارکیٹ کے بارے میں کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی سیچویشن مارکیٹ میں بڑی ہوئی ہے کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا مارکیٹ کی جو سیچویشن چاہ رہی تھی اس کو ہم آج کی مارکیٹ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے مارکیٹ کیا کرنے والی ہے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور ساتھ میں آپ کو کارڈانو کوئن کا ٹیکنیکل انیلیسز آج ہم دکھائیں گے ٹیکنیکل انیلیسز اکارڈنگ ٹو می کارڈانو کوئن کیا کر سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کارڈانو کوئن میرا ایک فیوریٹ کوئن ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے تو اس لیے کارڈانو کوئن جو ہے وہ بڑا بہترین کوئن ہے یہ تمہیں پہلے بھی بولتا ہوں تو انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو ٹیکنیکل انیلیسز کر کے بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا سیچویشن ہے اس وقت اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل مارکیٹ کیپ ہے وہ 2.06 ٹریلین ہے جب ہم لوگوں نے کل مارکیٹ کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں 2.14 ٹریلین تھا 3.92% ڈکریز ہوا last 24 hours میں مارکیٹ کیپ کم ہوا انکریز نہیں ہوا کم ہوا جس کی وجہ سے ہمیں ایک شارپ کریکشن دیکھنے کو ملی اتنی بڑی بھی کریکشن نہیں تھی کیونکہ پانچ سو ہزار ڈالر کا اتل پتل جس کا کہتے ہیں مارکیٹ میں یا بٹکوائن میں وہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ہم بٹی سی ڈومیننس کی بات کریں تو ڈومیننس 43.4 تھی آج 43.9 ہے ڈومینس انکریز کر گیا اس میں کہ پیسہ جو ہے وہ اس میں آیا ہے بٹی سی میں آیا ہے چھوٹے کوائنس جو ہیں وہ ڈمپ ہوئے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے کوائنس جو ہیں انہوں نے کریکشنز لی ہیں اور اس کے بعد تقریباً ساری مارکیٹ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹوٹل مارکیٹ جو ہے وہ بڑی بورے طریقے سے ہو جاتی ہے اگر بٹی سی بورا ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ بٹی سی پھر فاظر آف کرپٹوکرنسی ہے جب یہی خراب ہوگا تو زیادی بات ہے بچوں نے تو خراب ہو نہیں ہے تو چلتے ہیں جی ٹیکنیک انیلیسز پہ ٹھیک ہے بٹی سی کا چارٹ پہلے دیکھتے ہیں کل میں نے کیا آپ لوگوں کو بتایا تھا اور آج کیا سین چل رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کرنٹلی بٹی سی جو ہے وہ 48,100 آراؤنڈ چل رہا ہے کارڈانو کوئن اب بھی 31% اپ ہے لیکن اب بھی 7.23% جو ہے وہ داؤن چل رہا ہے لاز 24 آورز کے اگر ٹائم فریم میں ہم دیکھیں تو تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹیے کی طرف سب سے پہلے آپ لوگ کی سکرین پہ بٹی سی کا چارٹش ہو رہا ہے لونگ ٹرم کا بٹی سی جو ہے وہ میں آج ڈسکس نہیں کروں گا آج ہم صرف شورٹ ٹرم کے بارے میں دیکھیں گے شورٹ ٹرم میں میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی کہ شورٹ ٹرم میں ہمارے پاس فالنگ ویج بن رہا تھا وہ میں نے غلطی سے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا لاس ویڈیو میں وہ فالنگ ویج نہیں تھا وہ رائزنگ ویج تھا کیونکہ وہ فلو فلو میں ویڈیو بنا رہے تھے تو میرے سے مسٹیک ایک ہو گئی تھی تو اس کے لیے ایم ریلی سوری آپ سب لوگوں کو تو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم اپس رائزنگ ویج جو بن رہا تھا کل کل جو ہم نے رائزنگ ویج بنایا تھا مارکیٹ نے بالکل اس کے اکارڈنگ بیہیو کیا مارکیٹ نے اس کو بریک ڈاؤن کیا بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کیا اس جو فالنگ رائزنگ ویج کی جو لائن تھی اس کو ری ٹیسٹ کیا یہاں پہ یہی دیکھیں اس جگہ سے یہاں پہ ڈاؤن آیا پھر ری ٹیسٹ کیا ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اب پھر کیا ہوا ڈاؤن آ رہا ہے اب مارکیٹ کتنا ڈاؤن آئی تھی میں نے اکل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا تھا ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ ایک سپورٹ لیول تھا اور وہ سپورٹ لیول تھا 48,000 پہ ٹھیک ہے 48,000 50 اتنا کچھ نہ سپورٹ لیول تھا جو میں نے اکل آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ ہمارا سپورٹ لیول بن رہا ہے اب اس سپورٹ لیول سے جو مارکیٹ ہے ٹھیک ہے وہ جو پچھلی اس کی کینڈل ہے وہ تو اس سے نیچے ہی نیو کینڈل اوپن ہوئی ہے دو منٹ پہلے وہ اس سے اوپر بنی ہے اب جب تک 48,000 کا جو مارک ہے وہ ہمارا اگر کلوز ہوتا ہے اس لائن کی اوپر ٹھیک ہے اب آپ نے کرنٹلی کینڈل کو دیکھنا ہے ایک گھنٹے کی جو کینڈل ہے اس وقت تک تو یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی جو ٹائم چل رہا ہے وہ گیارہ بج رہے ہیں رات کے ٹھیک ہے اس وقت جو مارکیٹ جو ہے وہ 48,000 سے اوپر چل رہی ہے اگر تو یہ کینڈل اس ریڈ لائن کے اوپر کلوز ہوتی ہے 48,000 50 کے اوپر ہی کلوز ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک سوچ سکتے ہیں کہ ریورسل ہو سکتی ہے چھوٹے ٹائم فریم کے لیے ٹھیک ہے بڑے ٹائم کی بات نہیں کر رہا کوئی اتنی خاص سپورٹ لیول بھی نہیں ہے 48,000 لیکن اگر فیبونچری ریٹیسمنٹ دیکھا جائے تو اس کے حساب سے 0.61 1 کا جو مارک ہے وہ ہمارے پاس یہی 48,000 کمن رہا ہے اگر تو یہاں سے بریک ہوتی ہے ہمارکیٹ یہاں سے ڈاؤن جاتی ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاؤن ہی جائے گی تو ہمارے پاس نیکس جو ایک میجر سپورٹ لیول ہے وہ 46,000 کا ہے 46,000 سے دیکھیں 45,500 تک ہم لوگ ایک بڑی اکیمولیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس دوران جو ہے وہ مارکیٹ اکیمولیٹ ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا سیچویشن بنتی ہے بی ٹی سی میں اور کل کا ہمارا جو ٹی ہے وہ سکسیسفولی رہا ہے رائزنگ ویج سے مارکیٹ ڈاؤن آ چکی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ اس جو ہمارا سپورٹ لیول تھا کیا اس سپورٹ لیول کو بی ٹی سی رسپیکٹ کرتا نہیں کرتا تو نیچے ہمارے پاس ایک میجر لیول ہے اور اس سے نیچے جو ہمارے پاس لیول ہوگا وہ پھر 40 سے 42,000 ہوگا لیکن ایک سیل آف کی کنڈیشن میں نے آپ لوگ بتایا تھا سیل آف والی سیچویشن بن رہی تھی اب ہم چلتے ہیں کارڈانوں کی طرف اے ڈی اے جو میرا ایک فیورٹ کوئن ہے آپ لوگوں کو میں نے بہت پہلے ٹیکنیک انیلسز کر کے اس پر دکھایا تھا اراؤنڈ اگست کے آئی ٹھنگ سٹارٹ میں نو دس اگست کو اس وقت ہم لوگوں نے شاید ٹیکنیکل انیلسز کیا تھا سٹارٹ میں میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی لیکن میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کا چارٹ ضرور شیئر کیا تھا تو اس سے اگر بات کی جائے تو ہمارا جو ٹرینڈ لائن ہے 8 اگست سے لے کے ہم لوگ ابھی تک اپ ٹرینڈ میں ہیں جو ہمارے پاس ریزیسٹنس لیول تھے 1.42 بریک کر دیا تھا اس کو بھی 1.71 پہ جو تھا اس کو بھی بریک کر کے ریٹیسٹ کیا یہاں سے پھر اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہوا مارکیٹ اوپر گئی پھر یہاں پہ تھوڑا سا کریکشن لے کے نیچے آئی اب پھر اوپر جا رہی ہے اب مارکیٹ کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا کریکشن لے رہی ہے جب تک کارڈانو کوئن اس یلو کلر کی جو لائن ہے یہ ہمارے پاس ٹرینڈ لائن ہے جب تک اس سے اوپر ہے ہمارے پاس یہ بولش ہے جب اس کو بریک کرے گا تو پھر بیرش ہوگا اور سپورٹ لیول کون سی ہیں یہ جو ہمارے پاس پریویس ریزسٹنس تھا اس کو ہم اب ریڈ کر دیں گے آپ کو پتہ ہے ریڈ کلر جو ہے وہ انڈیگیٹ کرتا ہے سپورٹ کو تو اب ہمارے پاس یہ ہے سپورٹ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے یہ ہمارے پاس سپورٹ والی لائنز ہیں یہ دونوں بھی اور اگر فردر سپورٹ کی میں بات کروں تو ہمارے پاس فردر جو سپورٹ لیولز ہیں جو چھوٹے ٹائم فریم کی سپورٹ لیول ہیں وہ ایک یہ ہے 2.2 اور اس کے بعد یہ کوئی اتنی سپورٹ لیول نہیں ہے یہ ہمارے پاس 2.5758 اتنا آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک سٹرانگ تو نہیں ہے خیر لوکل سپورٹ لیول اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اچھا اب کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ سر ہم لوگ اب انٹری کس میں لیں انٹری اس میں کون سے پوائنٹ پہ لیں تو انٹری لینے کے لیے میں ابھی فیبو ناچری ریٹریسمنٹ جو میں نے اپنی سیٹنگز کی ہیں ٹھیک ہے فیبو ناچری ریٹریسمنٹ کی اس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا جو ہے وہ انٹریز بنتی ہیں تو ہم پریویس لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پریویس لوگ سے ریسنٹ ہائی یہاں تک دیکھتے ہیں یہ اس جگہ پہ آئی تھی یہ اس کے اکارڈنگ لی 2.67 سے لے کے اور 2.59 کے درمیان ہماری انٹری بنتی ہے ٹھیک ہے بائے رینج بنتی ہے اب آپ لوگوں نے اسی کے اکارڈنگ لی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ یہ کوئی فیننشل ایڈوائز نہیں ہے آپ اپنی مزی بھی کر سکتے ہیں میرے انڈیکیٹر کے مطابق میرے ٹول کے مطابق فیبو ناچی ریٹسمنٹ کی جو سیٹنگ میں نے کی ہوئے ہیں اس کے اکارڈنگ لی 2.67 سے لے کے 2.59 کی درمیان ہم اس کی انٹری کر سکتے ہیں اور بی ٹی سی کو 2.57 سے نیچے نہیں جانا چاہیے اگر تو 2.57 سے نیچے جاتا ہے تو مارکیٹ تھوڑا سا اس کی بیریش ہوگی تو یہ ٹرینڈ لائن کو ری ٹیسٹ کر سکتا ہے ہم جو ہے وہ اس یالو لائن کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ری ٹیسٹ کرے گا تو یہاں سے دوبارہ باؤنس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں فیوچرز میں ٹریڈ کرنی ہے تو 2.67 سے 2.59 یہاں پہ لونگ کر سکتے ہیں لیکن 2.55 پہ آپ کا سٹاپ لوس بھی ہونا چاہیے اور اوپر کے اس کے ٹارگٹ میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ 3 ڈالرز تک کارڈانو لگائے گا ٹھیک ہے 3 ڈالرز تک یہ آرام سے جا سکتا ہے 3 ڈالر کا ٹارگٹ جو ہے وہ اتنا ٹف نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں آپ کی سبسکرائب کرنے سے ہمیں موٹیفیشن ملے گی اور آپ لوگ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم مل جائے گا بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ